موسیقی اسلام علیکم ابراہ شید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آج وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اور میرا جو اس وقت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کے حلف اٹھاتے ہی فواد چودری نے ایک بیان دیا کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی جیل کی قیدیوں کی حاضری کا ریجسٹر ہے جو وفاقی کابینہ اس کے بعد جو وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولا نے دو تین اوپر تلے ٹویٹ کیے بیان دیئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں تو دھمکی ہی کہوں گا اور پھر ایک انٹرویو اس ویڈیو سے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ان کا ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا وہ انٹرویو اس وقت کا ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دھمکی بھی جو انہوں نے وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان کو برائے راز کے دھمکی دی ہے اور وہ دھمکی سابق وزیراعظم کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی ہے کوئی اس سے اتفاق کرے نہ کرے کم از کم میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیئے مجھے معلوم ہے کہ رانہ سناولا کے ساتھ سابق حکومت کے دور میں بہت زیادتی ہوئی بہت بڑی زیادتی ہوئی ان پر ایک جھوٹا ہیرون سمگلنگ کا مقدمہ قائم کیا گیا اس وقت کے جو وزیر تھے وہ آفریدی شہریار خان آفریدی وہ ہر جگہ پہ کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں نہ کوئی ویڈیو سامنے آئی نہ کچھ آیا بس وہ ایک ڈائل آگ بازی تھی رانہ سناولا نے کافی عرصہ جیل میں جیل کی کال کوٹھڑی میں گزارا وہ کہہ رہے تھے کہ بس ایک چھوٹا سا کمرے میں مجھے چھوٹے سا کمرے میں مجھے رکھا گیا وہ جو انٹرویو ہے اس انٹرویو میں وہ بندہ ان سے سوال پوچھتا ہے جو انٹرویو کر رہا ہے کہ جناب رانہ صاحب آپ کے ساتھ یہ جو ہیرون والا کیا کہ انہوں نے کہا جی مجھے بے گناہ ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا میرے اوپر پندرہ کلو ہیرون ڈال دی گئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا مجھے بہت زیادہ عذیتیں دی گئیں حوالات میں جیل میں میرے اہل خانہ کو عذیت دی گئی اور اب جب انہوں نے کہا کہ اس وقت جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ انٹرویو کرنے والا ان سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ اقتدار میں آگے تو آپ کیا کر رہے ہیں کیس ہیں جو مٹی مٹی باتیں ہیں ان کو ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں ظاہر ہے ان کا اشارہ اپنے کیس کی جانبی تھا کہ وہ جھوٹا کیس بنانے والوں کو معاف نہیں کریں گے لیکن اور یہ بھی کہا کہ جب انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ جیل میں یہ جو موجودہ اپوزیشن کے رہنماں ہیں یا اس وقت جو وزیراعظم تھے عمران خان کہ جیل میں آپ ان سے کیسا سلوک کریں گے ان کو آپ تمام سہولیات پہنچائیں گے انہوں نے کہا جائز تمام سہولیات ان کو پہنچائی جائیں گی لیکن جو ان کی اتنا جائز سہولیات ہیں وہ ان کو جیل میں مجیسر نہیں ہوں گی یا دستیاب نہیں ہوں گی اب ان کا اشارہ جو بھی ہے وہ آپ سمجھدار لوگ ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جو انہوں نے دھمکی دیا وہ یہ دھمکی دیا ہے کہ اب توفہ چوروں اور گھڑی چوروں کا جو ہے وہ وہ مقام جو ہے وہ اب جیل ہے ان کو جیل میں ضرور ڈالیں گے درحقیقت انہوں نے فواد چودری کے بیان کی جانب اس کا جواب دیا انہوں نے کہا رانہ سناولہ نے کہ جناب اب جیل کا صفحہ الڑ چکا ہے مجرموں نے حکومت کر لی ہے بے گناہ جیل کاٹ آئے ہیں اب مجرموں کے جیل جانے کا وقت ہے خاص طور پر ان کا اشارہ وزیراعظم کی جانب تھا کہ جنہوں نے توفے بیچے جنہوں نے گھڑیاں چرائیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا ایک صحافی ہیں کالم نگار ہیں جاوید چودری انہوں نے اپنے ایک تازہ تجزیے میں یا ایک انکشافی کالم میں یہ بات اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ جناب یہ جو توفہ جو عمران خان پر بیچنے کا اعلام ہے یہ در حقیقت ایک گھڑی تھی جو کہ گراف نامی ایک سٹسر لینڈ کی کمپنی ہے وہ صرف اور اس کا ہیڈکوارٹر سٹسر لینڈ میں ہے اور سپین کے ایک شہر بارسلونہ میں ان کا ایک حافظ ہے اور یہ گراف نامی گھڑی جو ہے وہ سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے جب وزیراعظم نے اٹھارہ ستمبر کو جب دوہزار اٹھارہ کو سعودی عرب کا پہلا سرکاری دورہ کیا تو اس دورے کے دوران نہ صرف وہ گھڑی جس کی مالیت کوئی دس کروڑ روپے بنتی ہے بلکہ کف لینکس یہ جو آپ یہاں پہ کف لینکس لگاتے ہیں اپنے کمیز کے جو کالیج جو ہوتے ہیں کف ہوتے ہیں اس کا وہ اس کی ان کی مالیت بھی تقریباً پتہ نہیں دس کی بیس لاکھ روپے تھی ایک پین جس کی مالیت پندرہ لاکھ روپے تھی اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں تھی لیکن سب سے جو قیمتی جو چیز تھی وہ تھی کھڑی جس کی مالیت دس کروڑ روپے تھی اور اس کا کوئی ٹوٹل ان سارے طائف کا بیس فیصد ادا کیا گیا دو کروڑ اسی لاکھ اس طرح کے قریب رکم بنتی ہے وہ توفے خریدے کے اور مبینہ طور پر ظلفی بخاری کے ذریعے وہ کھڑی دبئی میں فروغ کرنے کی کوشش کی گئی جب دبئی میں وہ کھڑی فروغ کے لیے گئی یا جس بھی جولر کے پاس وہ فروغ کے لیے وہ کھڑی گئی تو وہ گراف کمپنی سے رابطہ کیا گیا جناب چونکہ یہ عام لوگوں کے لیے یہ گھڑیاں وغیرہ بناتی نہیں وہ کمپنی تو انہوں نے اپنے ہیڈ آفیس سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ گھڑی ہمارے پاس بکنے کے لیے آئی ہے تو اس کا ہم کیا کریں تو گراف کمپنی اس باہر سے باہر ظاہر ہے جو خریدار تھے وہ دو ہی گھڑیوں بنی تھی وہ خریدار تھے سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان ان سے رابطہ کیا گئے جناب یہ تو گھڑی بکنے کے لیے آئی ہے تو انہوں نے سارے معاملات تہہ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ جی آپ یہ گھڑی خرید لیں مبینہ طور پر وہ گھڑی جو ہے وہ دوبارہ چودہ کروڑ کی خرید لی گئی اور یوں وہ گھڑی جس سعودی شہزادہ نے سابق وزیراعظم کو تفہے میں دی تھی انہی کے پاس پاس پہنچ گئی وہ اس پر کافی زیادہ ناراض ہوئے دل گرفتہ ہوئے اور بلاخر انہوں نے یہ شکایت ہمارے آرمی چیف کو لگائی کہ جناب دیکھیں ہم نے ایک محبت کے دور پر ایک نشانی ایک تفہہ دیا تھا وہ وزیراعظم پاکستان کو دیا تھا اور بلاخر انہوں نے یہ کمال مہربانی کی کہ یہ گھڑی دوبارہ فروغ کرنے کے لیے بھیج دی اور وہ گھڑی میں نے خرید لی ہے اب یہ لمبی کہانیاں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے یہ کہا اس وقت کے وزیراعظم نے یہ کہا کہ ہاں انہوں نے یہ گھڑی جو ہے وہ فروغ کی اس سے جو پیسے آیا اس کے لیے انہوں نے بنی گالا میں کو جانے والی سڑک جو ہے وہ بنوا دی اب اللہ بہتر جانتا ہے کس بات میں صداقت ہے یا نہیں لیکن یہ جب معاملہ یہ توشہ خانے کا شروع ہوا تو اس وقت حکومت نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ایک شہری نے درخواست دی انفرمیشن کمیشن میں کے لیے بتایا جائے کتنے توفے آئے ہیں ان کی مالیت کیا تھی کس نے خریدے ہیں کتنی قیمت میں خریدے ہیں تو اس وقت حکومت نے یہ کہا کہ جناب یہ اس سے ملکی سلامتی خطرے میں آ سکتی ہے جو دوسرے ممالک جاں کے بادشاہ یا حکمران یہ توفے دیتے ہیں وہ ناراض ہو سکتے ہیں لہٰذا ہم یہ تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے بلاخر یہ تفصیلات شیئر ہو گئیں اب مختلف جو سوشل میڈیا پہ ویب سائٹس پہ ان گھڑیوں کی ان گولڈ پلیٹڈ کلاشن کوس کی کپ لنکس کی پین ہیں دیگر جو چیزیں ان کی وہ ایک انگوٹھی بھی ہے جس کی مالیت ستاسی لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اب ان کی تصاویر جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں لیکن جو رانہ سناولہ نے یہ جو بیان دیا ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم کو ہم جیل میں ڈالیں گے تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یا تو عمران خان کو دبانے کی یہ کوشش ہے یا پھر دھنکی ہے یا پھر اس میں انتقام کی بو آپ کہہ لیں لیکن اگر جس طرح موجودہ وزیراعظم ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم کسی سے انتقام نہیں لے گئے لیکن قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا اب رانہ سناولہ جو ہیں ان کے بارے میں لوگ ان کی ریپوٹیشن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جب یہ پنجاب کے لاو منسٹر تھے صوبائی تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یا کس طرح اب وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ بھی ہے جو ان کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی اب ظاہر ہے زیادتی کی گئی تو جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ جھوٹا من گھڑک یہ بے بنیاد کیس بنایا اب اس کی دوبارہ تحقیقات کا آرڈر تو وہ دیں گے وہ وزیر داخلہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ رانہ سناولہ کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخشید کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ پنڈی کا شیطان اور فواد چودری کو کہتے تھے جیلم کا ڈبو اور یہ سارے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سابق وزیر آزم نے رانہ سناولہ کے بارے میں یہ پبلیکلی ٹیلی ویجن پر کیمروں کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں اس کی موچوں سے پکڑ کر اس کو کسیٹوں گا اس کو گرفتار کروانگا اور بلاخر ایسا ہی ہوا اب وہ وہی بات ہے کہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے دوسرے کے لیے گڑا کھودا ہے آپ خود اس میں گریں گے مختلف اس حوالے سے محابرے ہیں اور یہ ٹائم ٹیسٹڈ یہ محابرے ہیں یہ وقت نے ان کو ثابت کیا ہے اس کے باوجود میں پھر بھی یہ کھوں گا کہ رانہ سناولہ کو اس طرح کی ارسپانسبل غیر زمدار غیر زمدارانہ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر سابق وزیراعظم ان کی کابینہ ان کے کوئی قریبی خندانی افراد یا ان سے جڑے ہوئے دیگر افراد کے خلاف کوئی ثبوت سامنے آتے ہیں تو وہ عدالتوں میں لے کر جائے ان کو ثابت کریں ایسا نہ ہو ساڑھے تین پونے چار سال تک گزشتہ حکمران آپ کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکے اور ساڑھے تین دو ڈھائی تار ساڑھے تین سال یا جتنا بھی عرصہ ہے آپ کی حکومت رہتی ہے آپ کچھ ثابت نہ کر سکیں اور پھر وہی بات ہو کہ جناب دونوں طرف سے انتقام کی آگ لگیوی نظر آئے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ عدالتوں میں لے کر جائیں لیکن ذاتی انتقام سے گریز کریں یہ پاکستان اور پاکستان کی داخلی سلامتی اور ہمارے جو سیاسی استقام ہے اس کے لیے یہ کوئی اچھی خبر یا اچھا شگون نہیں ہوگا فیلالیزی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ